اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی قباده الذین استفادرود بجیم عمد وعالی اللہ اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ جو افراد تقلید نہیں کرتے تقلید نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ غیر مشتہد کے لیے بلکہ وہ تو مشتہدین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے فتوہ دینا جائز نہیں یہ فتوہ کیوں دے رہے ہیں اکثر آپ دیکھئے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر اس طرح کی بہت سی بحثیں اٹھتی ہیں ہاں غیر مشتہد کے لیے فتوہ دینا حرام ہے اور اصلا یہ جو افراد تقلید نہیں کرتے نا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں خود فتوہ دے رہے ہوتے ہیں بھئی ان سے پوچھیں گے آپ یہ نماز جو اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلان حدیث کے اندر ہی آیا ہے تو بھئی یہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے آپ نے پوری تحقیق کر لی ہے کہتے ہیں جی ہماری پوری تحقیق ہے تو یہ اکلیاس سے یہ ہو گیا کہ ہم اجتہات کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مثلا ہم تشہود میں جیسے شعادت سالیسہ پڑھ رہے ہیں اب اختلاف ہے علماء میں وہ میں ابھی اس علمی بحث کے اندر نہیں جا رہا ہے لیکن یہ جو عام جاہل افراد ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تحقیق کیے تو ایک عالم کی تحقیق اور ایک جاہل کی تحقیق اس کے اندر کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو بہرحال دیکھیں قرآن کی آیات بھی سلسلے میں ہیں کہ ہم نے لیکل جالنا منکم شرعتاو منہجا یعنی ہم نے ایک راستہ اور طریقہ ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہے اپنی مرضی سے انسان کوئی راستہ اور طریقہ نہیں بنا سکتا ہے شریعت کے اندر ہر چیز موئیہ نے کونسی چیز کس انداز سے انجام دینی تو لوگ سوچتے ہیں ہیں نوجوان ہمارے سوچتے ہیں کہ سوشیل میڈیا پر اس طرح کی ٹام اکٹوئیاں مار کے یہ کچھ سافٹ ویئر یا مثلا آج کل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ بھی آ گیا ہے گوگل وغیرہ کہ انہوں نے جناب سرچنگ ورڈز ٹائپ کر کے ادھر ادھر سے چیزیں نکال لیں اور کہا کہ دیکھی یہ نظریہ تو اس طرح سے کوئی بھی شخص مشتہد نہیں بن سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کر گوگلنگ کرے اور اس کے بعد یا بہت سے نوجوانی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ بہت ہو گیا مطالعہ بہت ہو گیا بہت زیادہ کتابیں ہم نے مثلا پڑھ لی ہیں اور بہت بڑی لائیوری ہے ہمارے پاس اور سافٹ ویئر سارے ہمارے پاس حدیثوں کے ہیں رجال کے ہیں خود سے ہر مسئلہ کا حل خود نکال سکتے ہیں میں مجتہد وغیرہ کیا ضرورت ہے جو تقلید کر دیں بعض اوقات وہ بھی اب یہ کہنے لگیں مجتہد نے یہ والا فتوہ غلط دیا ہے یہ دیکھئے یہ حدیث کے خلاف ہے ارے آپ اپنی علمی حیثیت اور وہ دیکھیں مجتہد کے لیے کتنی چیزوں کا بے شمار علوم کو ایک مجتہد حاصل کر کے اس کے بعد اپنے سر و داڑی کے بالوں کو سفید کر کے کمر جھوکا کر وہ ایک فتوہ دے رہا ہوتا ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں مجتہد دیکھیں بنتا کیسے ایک تھوڑا سا ہلکا سے کھاکا بعض وقت اسے آپ کہیں گے قرآن کی آیات تو بعض وقت اسے قرآن کی آیات میں بھی آیات اور صحیح حدیثوں کے ٹکراؤں کو دیکھنا پڑتا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآنی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے صحیح حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے ایک بہت مشکل سی ایک بات ہے لیکن آپ کے لئے ویسے بیان کر دوں ایک مشہور ہے ایک بات علماء میں کہ قرآن قطیع الصدور و زنیع الدلالہ ہے اور حدیث جو ہے وہ زنیع الصدور و قطیع الدلالہ ہے اس کی کیا معنی ہے یعنی قرآن قطیع الصدور ایک ایک لفظ قرآن کا وہی ہے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے کوئی حرف کا بھی فرق نہیں لیکن زنیع الدلالہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے قسم کھا کر کہ اللہ جو اس قرآن کے اندر فلا فلا آیات کے اندر سب میں نہیں قائد کی جو آیات ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور اصول دین کے متعلق جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور کچھ فروعی احکام وغیرہ کے اندر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورا شور قسم کھا کر کہ مراد پروردگار یہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں قرآن قطیع الصدور ہے لغ حرف ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے کوئی تحریف نہیں ہے اس میں لیکن زنیع الدلالہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلا چیز کا جو حکم ہے اس میں مراد پروردگار یہی ہے اس فرع حکم میں جبکہ حدیث کے اندر یہ کہ حدیث زنیع الصدور راویوں سے ہمارے پاس آئی ممکن ہے کہ امام نے ایسا نہ کہا ہو راوی کے اپنے الفاظوں راوی اپنے کوئی پوچھتے تھے کہ آج امام نے کیا فرمایا اس نے کہا یہ بیان فرمایا اور وہ پھر ایک حدیث بیان کرتا ہے مثلا کوئی بھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک ایک حرف وہی ہے جو کہ امام نے فرمایا تھا زنیع اس کا مطلب زنیع الصدور یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح قرآن کے مطالعے کے ایک ایک حرف وہی ہے لیکن قطع الدلالہ ہے حدیثوں میں بالکل قطعی طور پر حکم میں شریعت جو ہے اکثر حدیثوں کے اندر جو ہے جو بیان ہوتا ہے اس میں یعنی پورا قطعی اور یقینی ہوتا ہے سب میں نہیں لیکن زیادہ تر احکامت میں جس میں مشتہد و عجیب و حرام وغیرہ کا فتوہ دیتا ہے کہ بالکل یقینی طور پر یہ بات اب اس میں بحثیں بہت ہیں کچھ لوگ جو فقیح قرآنی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن جو ہے وہ قطع الصدور و قطع الدلالہ ہے زنی الدلالہ نہیں ہے بڑی بحثیں علماء میں فلال مس میں نہیں جارہا ابھی اس کے ایک مثال بھی دیتا ہوں آپ کو مثلا یہ صفا و مروع کے مطالعے جو قرآنی آئے تھے کہ صفا و مروع شائر خدا میں سے ہیں اور جو بھی حج بوجہ لاتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا و مروع کا تواف کرے اچھا اب دیکھیں قرآن کی آیت اگر کوئی صرف کہے کہ میں قرآن کو خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں تو وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہے گا کہ صفا و مروع کی جو صحیح ہے یہ کرنا واجب نہیں فلا جو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم صفا و مروع کی صحیح کر لو اچھا یہاں پہ بھی تواف استعمال ہو یہ بھی تواف کہلاتا ہے صفا و مروع کی جو صحیح ہے اس کو قرآن نے تواف کہا ہے چکر لگانا تو یہاں پر اس سے آپ کو ایک مراد پروردگار اب یہ احادیث سے پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ عمل تو واجب ہے صفا و مروع کی اگر کوئی شاہ صحیح نہ کرے جان بوجھ کر تو اس کا حج و مرہ باطل ہو جائے گا تو مراد پروردگار کیا ہے وہ صرف اگر صرف الفاظ پگڑے تو یہ کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کر لو اس کا مطلب ہے چھوڑی بھی جا سکتی تو اس پہ الگ بحث ہیں تو بہرحال بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جس کا اجتہات سے وہ چیزیں مسئلہ حل ہوتا ہے یا مثلا قرآن کی آیتیں کہ وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثتَ قُرُو طلاقی آفتہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تین قُرُو ادھا رکھیں اب دیکھیں اب مراد پروردگار یہاں کیا ہے قُرُو کس کو کہتے ہیں مثلا کوئی عورت طلاق کے بعد دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ایک ادھا گزارنا ہے ادھا کیا ہے قرآن کہا رہا ہے تین قُرُو آپ نے کہا قُرُو کیا ہے دیکشنری وغیرہ کھول کے دیکھیں تو آپ نے دیکشنری کھول کے دیکھیں اس میں دو معنی لکھے ہوئے ایک میں عورت کے لئے نجاست کا زمانہ اور دوسرے معنی عورت کے لئے تحارت کا زمانہ اب عورتیں تین نجاست دیکھ لے تو وہ دوسرا نگاہ کر سکتی ہے تین تحارتیں دیکھ لے تو کر سکتی دونوں میں فرق ہو جائے گا بہت آپ کہیں گے ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تین نجاستیں دیکھ لیں تو یہ تو آپ کا اپنا خیال ہونا مراد پروردگار کیا ہے اب بہت سے چیزیں جو ہے نا قرآن سے نہیں ہوتی پھر احادیث ساری دیکھنا پڑتی ہیں یہی ہے کہ مجتحد کا کام یہاں سے اصل میں شروع ہوتا ہے کوئی شخص خود سے یہ آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ خود سے کوئی چیز غیر مجتحد کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ان تمام احادیث کا اس لحاظ سے احادہ کریں اچھا کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا اس میں اس کو مجتحد کو لغات کا بھی پورا دیکھنا پڑتا ہے کون کون سے لفظ کی کتنے کتنے معنی جیسے آپ نے قروع کے اندر دیکھا اور ہمارے استاد ایک مثال کے طور پر ایک چیز بیان کرتے تھے کہ مثلا اگر امام مثال کے طور پر مثال کے طور پر امام کہیں کہ تم پر واجب ہے کہ ان کو جا کے دیکھو ان اب آپ نے کہا یہ ان کیا چیز ہے آپ نے کہیں ڈکشنری کھول کے دیکھا این کے ستر معنی لکھے ہوئے ہیں آگ کو بھی این کہتے ہیں اور پانی کی چشمے کو بھی این کہتے ہیں اور انسان کے گھٹنے کو بھی این کہتے ہیں کسی ملک کے جاسوس کو بھی این کہتے ہیں رات کے وقت چوری کرنے کو بھی این کہتے ہیں اب آپ کہیں گے بھری این کو جا کے دیکھو کیا مطلب ہے سورج کو بھی این کہتے ہیں تو سورج کو دیکھیں آگ کو دیکھیں پانی کی چشمے کو دیکھیں گھٹنے کو دیکھیں ملک کے جاسوس کو جا کر دیکھیں رات کے وقت چوری کریں کیا کریں ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اس ایک لغات کے اندر صحیح طور پر کسی لفظ کا کیا مفہوم ہے یہ بھی جا کر چیک کرنا بڑتا ہے میں یہ سب سامنے چیزیں آپ کیوں پیش کر رہا ہوں کہ آج کل یہ نعرے بہت لگنے لگیں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہر شخص کو خدا نے علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ خود کیوں نہیں علم حاصل کرتے کہ وہ دوسرے لوگوں کے جا کر مہداج ہوتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بلکل مشتہد بن جائی ہمارے تو پہلی تقریری اس موضوع پہ تھی کہ کیا تقلید کرنا واجب ہے تو نہیں آپ یا تو مشتہد رکھتے ہیں تو مشتہد بنیں اور مشتہد بننے کے لیے ان تمام علوم سے گزرنا پڑے گا یہ حاصل کر رہے ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں کہ آپ تقلید نہ کریں لیکن ان تمام لوگات کبھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا اچھا دیکھیں غیر مشتہد حکم خدا کو معلوم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ سارے علوم نہیں ہوتے کتنے علوم کا اس کو حاصل کرنا ضرور ہے تمام احادیث فقہی کا علم ہونا چاہیے فقہی مسائل کے جتنی احادیث ہیں خاص طور پر جو کتوب اربع ہیں ہماری اصول کافیم اللہ یعظر الفقی تحزیب الحکام استفسار یہ تمام کتابوں کے اندر جتنی فقہی احادیث ہیں مثلا ان تمام کتابوں میں جو ہماری کتوب اربع کہلاتی ہیں ان کی فقہی حدیث کو شیخ حرر عاملی نے حرم احمد رضا علیہ السلام کے سہن مبارک میں شیخ حرر عاملی کی قبر ہے اور شیخ حرر عاملی نے ایک کتاب اچھا یہ شیخ حرر عاملی کی قبر پر ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی جاتے ہیں ایت اللہ شبیری زنجانی عام طور پر جو زائرین وغیرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ صرف حرم ان کے اندر قبر امام تک وغیرہ ہو کر آ جاتے ہیں ان علماء کے قبور کے اوپر بھی جانا چاہیے بہت بڑے بڑے علماء وہاں پر متفون ہیں تو انہوں نے شیخ حرر عاملی نے وسائل الشیعہ کے نام سے وسائل الشیعہ الہ تحصیل مقاصد الشریعہ کے نام سے پوری کتاب لکھی بیس سال کی محنت کے بعد یہ کتاب ہوئی اور یہ عربی میں تیس جلدوں کے اندر ہے اور اس کے اندر احادیث فقیہ چھتیس ہزار فقیہ احادیث ہے چھتیس ہزار گیارویں صدی حجری کے محدث ہیں شیخ حرر عاملی اور اس کا اردو ترجمہ بھی بیس جلدوں کے اندر علامہ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ نے کیا ہے مسائل الشریعہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہو چکے اگر چاہے علماء کے اندر بہرحالے کے بحث جب اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا تب سے بھی چلی آرہی کہ یہ احادیث فقیہ کی جو کتابیں ہمارے جاہل معاشرے میں اس کے اردو ترجمہ کرنے سے نقصان عام طور پر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی تقلیتی کوئی ضرورت نہیں ہر شخص خود ہی نکالے اور مجتہد یہ جو احادیث ہیں خود ہی دیکھ کے فیصلہ کر لے کوئی سے کیا کرنا ہے اب ایک ہی مسئلہ کے اندر متعزاد حدیث ہیں اب کونسی حدیث کو لے گا یہ تو نور اشتہات سے تیہ ہوگا تو بہرحال تو یہ کتابیں تو اور علماء اچھا شیخ عوری عاملی بست شیخ عوری عاملی کے نام سے جو انہوں نے دیکھا ہوگا جو زیارات کے اوپر جاتے ہیں وہاں اور یہ خود شیخ عوری عاملی جو ہیں ان کے مطالق ہے کہ ان کے حر عاملی اس وجہ سے کہ حضرت حر کی نسل سے حضرت حر کی نسل سے اور چھتیسویں پشت سے ان کا سلسلہ حضرت حر سے جا کر مل جاتا تو اور حضرت ان کے مطالق مشہور ہے یہ بات کہ ان کا جو قبیلہ تھا حر عاملی کا جو قبیلہ تھا آل حر جسے کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو ذر غفاری نے اس کا ایک آدمی مسلمان کیا تھا اس کے بعد پھر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہو جو خطی نسخہ ہے وسائل الشیعہ کا یہ آستانِ قدسِ رضاوی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر جو کتاب خانہ ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ حرمِ امامِ رضا کا جو کتاب خانہ ہے وہاں پر بھی یہ موجود ہے اور بہت لوگ وہاں پر آکر جو ہے وہ منوجوان طالب علم وغیرہ اور طالبات وہاں پر آکر لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں تو بہت ہی بہترین کتاب ہیں تو اس کے علاوہ احادیث کے علاوہ پھر اس کے بعد مشتہد یہ چھتیس ہزار احادیث کی تو یہ اس کو پتا ہونی چاہیے یہاں پہ پانچ دس احادیث فقیہ بھی پتا نہیں چھتیس ہزار کم سے کم احادیث فقیہ ہیں پھر اس کے بعد علمِ رجال آیت اللہ خوئی نے موجم الرجال کے نام سے چوبیس جلدوں کے اندر باقاعدہ کتاب لکھی ہے موجم رجال الحدیث بیس ہزار سے زائد صفات ہیں اس کے اندر اور پندرہ ہزار چھ سو چھتر راویوں کی حالات اس کے اندر بیان کی جس کو بھی شوق ہو بہت زیادہ تحقیق کا مشتہد بننے کا تقلید نہ کرنے کا وہ ان تمام چھتیس ہزار احادیثوں کو اچھی طرح پڑھے اس کے عربی سے تمام واقفیت رکھنی ہونی چاہیے اس کو لغات وغیرہ کا پورا علم ہونا چاہیے اور ان کی تمام احادیث کی اپلیکیشن پھر ان احادیث کے جو راوی ہیں اس کے لیے بیس ہزار صفات پہ اس پہ احاطہ ہونا چاہیے جو اس کے اندر راوی پندر آزار چھ سو چھتر راوی آقا خوئی نے بیان کی ہیں اب آپ خود سوچیں اور پھر کونسا اس کے اندر راوی عادل ہے کونسا ضعیف ہے کونسا سقہ ہے یہ جا کر اس کو معلوم کرنا پڑے گا تو آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا یہ کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے تمام راویوں کو موجم کے اندر جو ہے وہ جمع کر کے بہت بڑا کام انجام دیا ہے اور صرف یہ نہیں کہ ان راویوں کے فقط نام ہیں بلکہ ان کے القابات بھی ذکر کی ہیں ان کی کنیتیں ذکر کی ہیں ان پندرہ ہزار چھ سو چھتر راویوں کی ان کی ازواج کے نام کیا کیا تھے ان کی اولادوں کے نام کیا کیا تھے اور بعض اوقات ایک ہی نام کے دس دس بیس بیس راوی ایک ہی زمانے میں تھے کونسے والے راوی ہے جو یہ والی حدیث روایت کر رہا ہے کتنا مشکل ترین ہے کہ ایک ہی کومن نام ہے اور وہ اتنے سارے اچھا ان کومن ناموں والوں میں کچھ ضعیف راوی ہیں کچھ سقہ ہیں عادل ہیں اب اس میں کونسا والا راوی کیونکہ اگر آپ نے ایک راوی کی غلطی کی تو حدیث کی کیٹیگری بدل جائے گی اب یہ فتوہ واجب والا نہیں رہے گا حرام والا نہیں رہے گا یا مستحب والا نہیں رہے گا فتوہ بدل جائے گا تو مشتہد چودہ سو سال پیچھے جا کر ان کی زندگی کے حالات کی پوری تحقیق کر کے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فتوہ پش کرتا ہے کتنے علوم کے ساتھ تو جو بھی افراد تقلید نہیں کرتے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے خود جاؤ جا کے کتاب کے اندر دیکھ لو تو جائیے آپ یہ جا کر یہ پڑھئے بیس ہزار صفات اس کے اور وہ اچھتیس ہزار وہ والی حدیثیں اور اس کے بعد اچھا چھ پھر آگا خوئی نہیں اتنی محنت کے بعد یعنی بلکل آخری عمر میں موجم جو ہے یہ جو ہے مکمل کی تھی اور اس میں خاص طور پر جو کتب اربا کے جو جو احادی سے فقیہ ہیں اس کے جو راوی ان کو اس کے اندر فوکس کیا تھا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ رجال کی اور کتابیں بھی دیکھنا پڑتی ہیں مثلا رجال البرقی جو ہے یہ دیکھنا پڑتی ہے رجال نجاشی جو ہے یہ بھی علماء کی اس کے اندر رہتی ہے رجال کشی علماء کشی کی جو کتاب ہے یہ ہے اس کے علاوہ ابن غزائری کی جو رجال ہے اس کے اوپر پوری میں آپ کے سامنے اسی وجہ سے ان کے سب کے نام پیش کر رہا ہوں کہ یہ اجتہادی عمل کتنا مشکل ہے اور مراجعہ مجتہدین نے یہ بار اپنے اوپر لے کے ہماری زندگی کتنی آسان کر دی تو ابن غزائری کا جو وہ ان کی رجال ہے اس کے علاوہ فیرست شیخ توسی ہے اس کے اندر جو رجال ہیں اس کے علاوہ رجال شیخ توسی ہیں اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے بلکہ آقا خوئی نے جو موجم جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ایک سو پینتیس خاتون راویات جو ہیں جو راوی ہیں جو خواتین میں شامل ہیں ان کی بھی پوری تحقیق اس کے اندر لکھی اور بڑی مہارات کے ساتھ تو پھر فقط یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے فقط رجال کی کتاب یا اس کا سوفٹوئر ہاتھ میں ہونے سے کام نہیں چلتا اس کے زمن کے اندر کتنی ایسے اصول خواہیت جس سے مشتہد واقف ہوتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے بس گئے حدیث کے راوی کا نام دیکھا جا کے موجم کے اندر دیکھ لیا کہ سقا یا عادل کیا لکھا ہوئے اس کے نام کے سامنے اور اس فتوہ نوجوانوں نے دے دیا کہ دیکھی اس کے راویوں کے اندر یہ گھڑ بڑ پائی جاتی تو یہ ایک بڑے مسئلہ یہ آج کل ہو گیا ہے جو سائنسی ایجادات ہیں فائدے مند بھی ہو نقصاندے بھی باز وقت ہو جاتی پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس سے میں نے کہا کہ آیا تو احادیث کا ٹکراؤ دیکھا جاتا ہے کبھی تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ٹکراؤ ہے لیکن اسلام اس کو ٹکراؤ نہیں کہتا اب میں اس کی بھی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور کبھی احادیث کا احادیث سے ٹکراؤ ہوتا ہے مثلا آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں غسل جمعہ کی احادیث کسی میں کہا جا رہا ہے کہ مثلا ان الگسل الجمعہ تے واجب ان بے شک غسل جمعہ واجب ہے اور پھر وہی راوی ہیں زرارہ وہی چھٹے امام ہیں وہی کتاب فروع کافی ہے اس کے اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے مولا مستحب غسلوں کی فیرست بتائی امام اس میں اندر غسل جمعہ کا بھی نام لے رہے ہیں اب حدیث ایک میں کہا جا رہا ہے واجب ہے اور ایک میں کہا جا رہا ہے مستحب ہے اب یہ حدیثیں ٹکراؤ رہی ہیں آپ اس میں اب ٹکراؤ کو کون حل کرے گا حدیث کا اگر آپ اس میں ٹکراؤ ہو جائے تو یہ مجتحد کا یہاں سے کام شروع ہوتا ہے کہ حدیثوں میں اگر حدیثیں آپ کو مل بھی جائیں تو ان کو حل کیسے کیا جائے گا خموص ہے اس کے مطالق اتنی حدیثیں آئیں کہ مولا مکہ اٹھارہ الگ الگ فتوے خموص کے سلسلے میں بن گئے ابھی اس کی جان اس میں جانے کا موقع نہیں ہمارے پاس بہت ختم ہو گیا بلکل تو تو بعض وقت یہ اس طرح سے تا رزو الادلہ کہلاتی ہے اس میں علف غائب ہو گیا ہے بہرحال یعنی حدیث جب یہ اس میں ٹکرا ہو جاتا ہے حدیث کا تو مجتحد کیسے اس مسئلے کو حل کرتا ہے جیسے کہ پیچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا مور کا گوشت کھانا جائز ہے نہیں مثلا احادیث بہت سی احادیث میں ٹکرا رہی ہیں آپس میں کچھ کے اندر جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے اور کچھ کے اندر اس قسم کے مسائلیں کہ مجتحد کے نزدیک وہ احادیث جو ہے ثابت نہیں ہو رہی تو وہ حلال کہہ رہا ہوتا ہے تو دلائل کے اندر اس طرح کا ٹکرا ہو اسی طریقے سے مثلا چاند کے سلسلے کے اندر کہ کہیں کچھ مجتحدین افق کے قائل ہیں چاند کے سلسلے میں کچھ افق کے قائل نہیں سب کے پاس اپنے دلائل ہیں قصر نماز کے احکام کے اندر بڑا مجتحدین کے فتوے میں اختلاف ہے باقاعدہ امام خمینی کے پاس لوگ جاتے تھے کہ آپ کے قصر مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں وہ آگا کچھ اس میں آسانی پیدا کریں تو امام خمینی باقاعدہ آنسوں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یعنی حکم خدا میرے نزدیک ثابت میں اللہ کے حکم کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں یعنی جو تو اپنے تحقیق کے مطابق وہ حکم خدا نکالا ہے انہوں نے تو یہ مجتحد صرف بتا سکتا ہے تو اس کے علاوہ مجتحد کو سابق اور موجودہ تمام فقہ کے فتحوے اور ان کے دلائل کا علم ہوتا ہے ان سب کے بھی دلائل دیکھتا ہے کہ انہوں نے جو الگ فتوے دی ہیں ان کے دلیلیں کیا تھیں یہ ایک بڑا ایک مارکت الارہ مسئلہ ہوتا ہے تو بہرحال حدیثوں کے خلاف بعض وقت کبھی کبھی اجماع ہو جائے حدیث صحیح ہے تب بھی علماء کا اجماع ہو گیا اس کے خلاف جب ہی ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ اجماع کاشف ہونا چاہیے یعنی وہ اجماع جو علماء کا بہت پوری دنیا بھی اگر حدیث کے خلاف ہو جائے تو حدیث کے خلاف نہیں جا سکتی پھر علماء کا اجماع دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب کتاب خانے جلائے جارت اور شیخ توسی نے باقاعدہ نجف کے اندر حوض علماء کو منتقل کیا تھا تو کتابیں بڑی تعداد کے اندر کتاب خانے جلا دیئے گئے لیکن کچھ فتاوے ایسے تھے کہ ان کی دلیلیں ہمارے پاس نہیں رہیں لیکن سب کے سب مجتہدین اس مسئلے کے اندر وہ فتوہ دیتے رہیں تو ایک لحاظ سے اجماع قائم ہو گیا اجماع اس لحاظ سے جب ہی ہمارے کہا جاتا ہے کہ اجماع ایک کاشف ہو جاتا ہے یعنی ایسا اجماع کہ جس میں خود امام معصوم شامل ہو یعنی امام کی کسی حدیث سے وہ اجماع کا بھی اس بات ہوتا ہو خیر ابھی اتنی تحقیق میں جانے کا نہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے حدیث کے خلاف اجماع تو نہیں بہت سی حدیثیں صحیح ہیں لیکن علماء کا اس کے خلاف اجماع اس کو بھی نہیں لیا جاتا اس کے الگ دلائل ہیں چیزیں ہیں یہ سب بھی آپ کو اگر شخص تقلید نہ کرنا چاہے تو اس طرح بھی چلا جائے وہ تو اجماع آپ نے اس کی تفصیل بھی سن لی تو ٹکراؤ کو اگر حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے اصولوں کا علم ہونا چاہیے جو شخص تقلید نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے جائے وہ تمام اصولوں کو سیکھے اور کس حدیث کو ترجیح دی جائے گی ٹکراؤ کی صورت میں اس ترجیح دینے کے اصول کیا ہیں سب اس کو پتا ہونے چاہیے تو مجتحد اپنے درس درس خارج کے اندر ان تمام چیزوں کو ثابت کرتا ہے ثابت کرتا ہے اخوند خوراسانی یہ وہ بیٹھے ہوئے درس خارج دے رہے ہیں ان کا درس انتہائی دقیق کو اترتا سال میں پچاس پچپن درس ہوتے تھے ہزار سے زیادہ ان کے طالب علم تھے اور یہ باقاعدہ اس طرح سے بڑا دقیق قسم کا ایک درس دیا کرتے تھے مجتحدین کے سامنے یا قریب الاجتحاد لوگوں کے سامنے ان احادیث کو ان اپنے مسائل کو ثابت کر رہا ہوتا ہے مجتحد اور اب یہ درس خارج اتنے منظم ہو گئے ہیں باقاعدہ حرموں کے سہن میں ہوتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا کہیں درس خارج چل رہا ہے کہیں آیت اللہ وحید خوراسانی کا درس خارج چل رہا ہے تو انتہائی دقت کے ساتھ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تقلید سے لے کر دیا تک کا ایک دورہ ہوتا ہے پورا ابھی وہ دورہ مکمل بھی نہیں ہوتا کہ مجتحد انتقال کر جاتا ہے یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ بہت سے تو ایسے مسائل ہوتے ہیں چھے چھے مہینے ایک ایک سال تک ان کی تفصیل مجتحد جو ہے دلائل کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے آیت اللہ سستانی کے مطالق کہا جاتا ہے کہ یعنی ان منفرد علماء اور مجتحدین میں سے ہیں جنہوں نے تقلید سے لے کر دیاد تک کے درس خارج کے پورے تین دورے مکمل کی ہیں درود بھیجے محمد اللہ تو بہرحال لغات کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے اصول فقہ کی ابھی میرے پاس اب اتنا وقت نہیں رہا ورنہ ارادہ تھا کہ مثلا قانون استحاب ایک ہے اس سے کتنے ہزاروں سیکڑوں اور ہزاروں مسئلے سے حل ہو سکتے ہیں اور قانون الزام ہے اس سے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں اور اچھا یہ بات اور بتا دی جائے کہ عام طور پر چیز مشہور ہے کہ مرجع عالم کو سیاسیات اور عالمی حالات کا ماہر ہونا چاہیے اس کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے یہ اس کا تعلق رہبری سے ہے اس کا تعلق دیگر عمر سے ہوتا ہے لیکن مرجع تقلید کا تعلق اس سے نہیں یہ اگر عام طور پر ہمارے اس کے اندر موجود بھی ہوتی جیسے کون کہے گا کہ عیت اللہ سیستانی کے اندر وہ سیاسیات کو نہیں جانتے ہیں پوری دنیا کی سیاست کو مرجع ڈیل کر رہا ہوتا ہے لیکن اصلاً شرط کے طور پر نہیں ورنہ آپ کو جو شروع میں شرطیں بتائی گئیں تھیں کہ زندہ ہو عادل ہو حلال زیادہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ سیاسیات کا ماہر ہو لیکن وہ شرط نہیں وہ خود بخود اپنی بصیرت کے تحت ان معاملات کو حل کر رہ ہوتا ہے لیکن شرط کے طور پر نہیں اور فقہ سے متعلق تاریخ کا بھی اس کو پورا علم ہونا چاہیے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا کہ پیغمبر نے مثلاً گدے کے گوشت کو ممنوع قرار دیا یا حرام قرار دیا آیت اللہ سیستانی نے اس کی مثال لکھی کہ وہ جنگ خیبر کا خاص تناظر کے اندر کیونکہ گدے اس وقت اسلحی کی ترسیل کا واحد ذریعہ مسلمانوں کے پاس وہ گدے تھے جس سے اسلحہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا اگر وہ بھوک کے عالم میں وہ اس کو بھی اگر وہ کھا لیتے کیونکہ حرام گوشت جانور نہیں ہے گدہ شدید مکرو ضرور اس کا گوشت کھانا لیکن حرام نہیں شاید اسی وجہ سے وہ پنجاب وغیرہ کے اندر اسی مسئلہ پر حمل کر کے لوگوں گدے کا گوشت کھلا رہے تھے وہ لیکن بہرحال یعنی اصلاً فقہ ہی حکم میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسا کوئی صورت حالہ ہو جائے شدید مکرو ضرور ہے لیکن حرام نہیں تو مشتہد کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیغمبر نے جو منع کیا تھا کیا یہ اس کی حرمت اصلی بیان کی تھی کہ گدہ حرام ہیں یا یہ کہ وہ ایک انتظامی حکم تھا کہ اگر اس وقت اس کو استعمال کر لیا جاتا زبا کر کے اگر کھا لیتے بھوک کے حالت میں تو مسلمان وہ جنگ ہار جاتے اصلح کی ترسیل کا واحد ذریعہ اس وقت یہ تھی جانور تھی تو اس کو اتنے تاریخ کا ماہر ہونا چاہیے کہ یہ جو فتوہ وہ دے رہے اس زمانے کے حالات کو اس علم ہو کہ کس حالات کے اندر ہی پیغمبر یا امام نے یہ بات کہی تھی یہ بھی کتنی ہے کہ چودہ سال بعد جا کے چودہ سال پہلے جا کے آپ تمام حالات اور تاریخ کو آپ دیکھیں تو بہرحال خالی یہ نہیں اسی وجہ جب ہی آپ نے پچھلی دفعہ میں نے دکھایا تھا کہ آیت الاسستانی نے صرف یہ فقط کتابیں نہیں کہ کتنی کتابیں ہمارے مشتہدین لکھتے ہیں تقریباً کتنی سیتیس کے قریب کتابیں یا ان کی بہوس اور تقریرات جو ہیں وہ سب آہ علماء نے جو ہے جمع کی ہیں کتنے موضوعات کے اوپر مشتہد بے شمار آہ مسائل کے اوپر اس کے نگاہ ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص آہ لوگوں میں شک پیدا کرے کہ دیکھئے یہ جو مشتہدین ہیں یہ اپنی تقلید لوگوں کو کروا رہے ہیں اور یہ جو حکم خلاف آہ جو اسلام کا جو حکم ہے اس کے خلاف آہ جا رہے ہیں اور اپنی آہ لوگوں کے اندر علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے آہ اپنی تقلید زبرستی کروا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ علوم کو حاصل کرنے کے بعد یہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کی تقلید ہو سکے اور جو شخص نہیں چاہتا کہ ان کی تقلید کرے تو ان تمام علوم کو حاصل کرے جب اس کی بھی کمر جھگ جائے گی اور جو بال ہیں وہ بھی صفید ہو جائیں گے تو وہ اس قابل ہو جائے گا انشاءاللہ کہ وہ پھر تقلید اس وقت تک نہ کرے لیکن جب تک اس مارے لدہ پہنچنے سے پہلے تو تقلید ہی کرنا تو یہ آہ زمنی کچھ مسئلے تقلید کے لحاظ سے ہیں شاید ایک آدھ اس کے اوپر لیکچر اور اگر کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ مور کریں گے ورنہ اس کے بعد نئے موضوعات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے تو ایک ہلکہ سے خاکہ آپ کو ضرور تقلید اور اشتہات کے سلسلے میں آپ کے دماغوں کے اندر آہ قائم ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان علماء کی جب ہی عظمتیں دماغوں کے اندر ہونی چاہیں کہ یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں یہ اپنی تعریف مو سے اپنی خود نہیں کرتے انتہائی تقوی پریزگاری میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو ان کی زہمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے بیس بیس گھنٹے تک نوے نوے سو 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 سال کی عمروں ان کے اندر بیس بیس گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تب ہی جا کر یہ فقہ احکام آپ کی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر